ایلہ کر لیا آپ نے آیت کریمہ اتری کہ تم لوگوں نے میرے نبی کو نعراض کر دیا تو ایسا کرو کہ اگر نبی کے ساتھ تنگی ترشی کی زندگی تمہیں پسند نہیں ہے تو نبی کو چھوڑ دو نبی کو چھوڑ دو اور تمہیں اختیار دیا جاتا ہے اختیار ایسا کہ تم چاہو تو یہ بول سکتی ہو کہ ہم نے تلاق مان لی نبی کو بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی خود تمہارے بولنے کی وجہ سے تلاق پڑ جائے گی اس کو کہتے ہیں تخیر تخیر کا مطلب ہوتا ہے شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں تو اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تجھے تلاق دے لے اب عورت بولتی ہے میں تلاق دیتی ہوں تو یہ تخیر ہے تلاق پڑ جائے گی اچھا کتنی تلاق پڑے گی تخیر میں ایک تلاق رجی شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے یہ ایک قسم پارے کا خلاصہ تھا جو ابھی پیش کیا گیا پندرہ منٹ کے بعد انشاءاللہ بائیس میں پارے کا خلاصہ پندرہ منٹ بعد یہ ایک قسم پارے کا خلاصہ تھا اللہ ہمیں نیک مل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ذرا پندرہ منٹ میں برس لے لوں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام اللہ میں پڑھے گئے بائیس میں پارے کے مطالب کا خلاصہ پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں گفتگو ازواج متحرات کے تعلق سے چل رہی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تخیر اتاری تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم چاہے دنیا پسند کر لیں یا رسول کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتی اس کے بعد تمام ازواج متحرات نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے ہم تنگی ترشی میں اپنی زندگی گزار لیں گے لیکن رسول کا دعوان چھوڑنے کے لئے تیار نہیں پھر انہی کو خطاب کر کے ازواج متحرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور محترم اور متحر بیویو کو خطاب کر کے فرمایا گیا یا نساء النبی لستن نکاہد من النسائن اتقیتن فلا تخزان بالقول فیتماع اللذی فی قلبہ مرضون وقل قول معروفا وقرن فی بیوتکن ولتبرجن تبرجل جاہلیت الاولا واقمن السلاة و آتین الزکاة واطعن اللہ و رسولہ خطاب تو براہ راست ازواج متحرات سے ہے مگر اس خطاب کے دائرے میں امت کی ماں امت کی بیٹیاں امت کی بہویں سواگی یہ احکام ساری عورتوں کے لئے کیا فرمایا گیا کہ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو یعنی اے مسلمانوں کی بیٹیوں اے مسلمانوں کی ماں اے مسلمانوں کی بہنوں اے مسلمانوں کی بیویوں تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے دوسرے بلا ضرورت کسی اجنبی مرد سے تم گفتگو نہ کرو اس لئے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا ہے اللہ ہو سادی نے ایک بڑی پیاری بات کہیے کہتا ہے درے خرمی برسرائے ببند کی بانگے زنزوے برائد بلند کہتا ہے کہ اس گھر کے اوپر خوشی کا دروازہ بند کر دے جس گھر سے عورت کی آواز موچی نکلتی ہو جس گھر سے عورت کی آواز بلند نکلے آواز بلند نکلے تو سمجھو کہ اس گھر کی خوشی چلی گئی ایسے گھر کے اوپر خوشی کا دروازہ بند کر دو تو تمہاری آواز بھی پردہ ہے تم غیروں سے بلا ضرورت اجنبی مرد سے بلا ضرورت بات نہیں کر سکتی اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے تین شرطیں ہیں تین شرطوں کے ساتھ تم کسی اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہاری آواز کے اندر لوچ نہیں ہونا چاہیے آواز میں روکھا پن ہو ایسا لگے جیسے عورت بہت کڑک ہے یہاں قسمت نہیں آزمائی جا سکتی ہے اگر تمہاری آواز لوچدار معلوم ہوئی تو جس کے دل میں مرد ہے فَيَتْمَعَلَّوِ فِي قَلْبِهِ مَرَض جس کے دل میں مرد ہے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اس عورت کی آواز بڑی نرم اور لوچدار ہے قسمت آزمائی کے مواقعیں موجود ہیں تو ایک تو اپنی آواز لوچدار مت بناو بلکہ آواز کے اندر درشتی ہو سختی ہو روکھا پن ہو دوسری شرط ان سے بھلائی کے طریقے پر بات کرو بھلائی کے طریقے پر بات کرنے کا قولِ معروف کہنے کا طریقہ کیا ہے بداخلاقی سے پیش مت آو یہ دیکھو آواز کے اندر روکھا پن ایک اور بات ہے اور بداخلاقی سے پیش آنا دوسری بات ہے آدمی بات کر کے ہی پشتائے کہ کہاں میں نے اس عورت سے بات چیت کرنی شروع کر دی اور یہ بداخلاقی پر اتر آئی کہاں میری شامت آئی تھی تو ایک تو آواز لوچدار نہ ہو روکھا پن ہو دوسرے بات بداخلاقی کی حدود میں داخل نہ ہو جائے قولِ معروف ہی ہونا چاہیے اور تیسرے یہ بات ہجاب کے اندر ہو پردے کے اندر ہو بے ہجابانہ اجنبی مرد کے سامنے آ کر کے تم گفتگو نہیں کر سکتی یہ تین شرائط اگر پائے جائے تو تم اجنبی مرد سے گفتگو کر سکتی ہو پھر یہ فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو کیا مطلب تمہارا دائرے کار گھر کا اندروں ہے مردوں کا کام مردوں کا دائرے کار وہ بے روح ہے باہر بعض لوگوں نے پردوں کے اوپر ہجاب کے اوپر تین طریقے سے اعتراض کیے ہیں پہلا اعتراض یہ ہے کہ پردہ اور گھر کے اندر ان کو مسلسل رکھنا ایک طریقے سے قید ہے تو پردہ عورتوں کے لئے قید ہے پہلا اعتراض اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کر دیا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت تم کون ہوتے ہو ان کو بیڑیاں ڈالنے والے کون ہوتے ہو تم ان کو قید کرنے والے اور یہ پردہ اور گھروں کو ان کے لئے لازم کر دینا در حقیقت عورتوں کے لئے قید ہے جیل خانہ ہے ان کی آزادی چھیننا ہے پردہ عورتوں کے لئے قید پہلا اعتراض دوسرا اعتراض پردہ عورتوں کی ترقی میں مزاہم ہے عورتیں اس طرح ترقی نہیں کر سکتی ارے بھائی وہ گھر میں جب گول گول گھومتی رہیں گی تیلی کے بہل کی طرح تو کون کے میڑک کی طرح وہیں رہیں گی تب کیا ترقی کریں گی کون کے میڑک کو کیا معلوم کہ اس کے باہر بھی بڑے بڑے سمندر دریہ تلاب ہیں تو تم نے تو ان کو کون کا میڑک بنا دیا ان کی ترقی روک دی باہر نکلتی تو دنیا دیکھتی جیسے یہ میڑک باہر نکلتا تو سمندر دیکھتا یہ دوسرا اعتراض کہ تم نے تو عورتوں کو تیلی کا بہل بنا دیا جہاں سے چلتا ہے وہیں آ کر رکھتا ہے گھوم پھر کر کے وہی جگہ اس کی ہے اور تم نے عورتوں کو کون کا میڑک بنا دیا گویا یہ پردہ عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے عورتوں کی ترقی میں مزاہم ہے تیسرا اعتراض قید خانے میں انسان کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے کھلی ہوا میں گھومے پھرے تو اس کھلی ہوا کا طبیعت کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے بہت ساری بیماریاں کھلی ہوا میں گھومنے کی وجہ سے قریب نہیں آتی ہیں تم نے تو عورتوں کو جیل میں بند کر دیا ہے اور اس جیل میں بند کرنے کی وجہ سے باہر کی ہوا ان کو نہ لگنے کی وجہ سے ان کو مریض بنا دیا ہے تم نے یہ پردہ ان کی صحت کے لئے مزیر ہے تو پردہ عورتوں کے لئے قید ہے پردہ عورتوں کی ترقی میں مزاہم ہے پردہ عورتوں کی صحت کے لئے مزیر ہے یہ تین اعتراضات پردے کے اوپر کیے جاتے ہیں اب ہم الگ ترتیب ان تینوں سوالات کے ان تینوں اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں پردہ قرار پکڑو تمہارا دائرے کار تمہارا دائرے عمل تمہارا گھر ہے برابر وَلَا تَبَرْرَجْنَ اور تم باہر نہ نکلو تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَتِ الْاُولَى پہلی جاہِلِيَتْ تَبَرُّجَ اختیار کرتے ہوئے کیا مطلب تم گھر سے نکل سکتی ہو ایک شرط کے ساتھ کی تَبَرُّجْ نہ ہو دیکھئے یہاں پردہ قید تو جب ہوتا جب عورت کو وہاں سے نکلنے کی مکمل اجازت ہی نہ دی جاتی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم گھر سے باہر نکل سکتی ہو مگر ایک شرط ہے تَبَرُّجْ نہیں ہونا یہ تَبَرُّجْ کیا ہوتا ہے یہ نکتہ لے کر کے جاؤ آج قرآن کا نکتہ ہے تَبَرُّجْ یہ لفظِ بُرْجْ سے بنایا ہے بُرْج بُرْجْ جانو تِلے کے اندر جو بُرْجْ ہوتے ہیں وہ بلکل نمائع ہوتے ہیں دوری سے دیکھ جاتے ہیں تو ان کو بُرْجْ بولتے ہیں قِلے کے جو بُرْجْ ہوتے ہیں وہ دوری سے دیکھ جاتے ہیں جیسے مجید کا منارہ ہوتا ہے دور سے دیکھ جاتا ایسے قِلوں میں محلوں میں جو بُرْجْ ہوتے ہیں وہ دوری سے دیکھ جاتے ہیں اُبھرے ہوئے ہوتے ہیں تو کہیں بھی اُبھار پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں یہاں تَبَرُّجْ موجود ہے اب دیکھو تَبَرُّجْ کے دائرے میں کتنی ساری باتیں آگئی ہیں لفظِ تَبَرُّجْ کے اندر کتنی اساتھ ہے دیکھئے آپ اگر عورت ایسا زیور پہن کر کے نکلی کہ اُس زیور کی آواز لوگوں کے کانوں میں آتی ہے تو تَبَرُّجْ ہے اُبھار ہے اُبھار کا مطلب پہلی ہی نگاہ میں آدمی اُس چیز کو دیکھ لے کہ وہ اُبھری ہوئے ہوتی ہے یہاں پائل کی جو جھنکار ہے وہ تَبَرُّجْ ہے اس لیے کہ آدمی کی آنکھ آدمی کا ذہن فوراً اُس آواز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے یہ تَبَرُّجْ ہے اسی طریقے سے عورت ایسے باریک کپڑے پہن کر کے نکلے کہ آدمی کی نگاہ اُس کے اُوپر جم جائے یہ بھی تَبَرُّجْ ہے باریک کپڑے پہننا بھی تَبَرُّجْ ہے اس لیے کہ نمائع طور پر وہ ننگی نظر آتی ہے اور مردوں کا ذہن مردوں کی آنکھ اُس کے اُوپر جم جاتی ہے چُست کپڑا پہن کر کے نکلی تنگ زنانہ لباس پہن کر کے نکلی اب جسم کے نشیب و فراز نمائع طور پر نظر آ رہے ہیں دکھائی دے رہے ہیں تو یہ بھی چونکہ نمائع طور پر نظر آ رہے ہیں لہذا یہ تَبَرُّجْ ہوا اسی طریقے سے عورت خوشبو لگا کر کے نکلی تو اُس کی خوشبو ناک میں محسوس کر کے آدمی متوجہ ہو جاتا ہے کون خوشبو لگا کر جا رہا ہے تو خوشبو لگانا بھی تَبَرُّجْ ہوا تو نکل سکتی ہو لیکن بلا ضرورت نہیں کیوں جا رہی ہو وجہ سامان لینے جانا ہے خوشبو لگا کر نہیں جانا ہے اس لئے کہ تَبَرُّجْ ہے لوگوں کی نگاہیں تمہارے اوپر پڑھیں گے متوجہ ہوں گے باریک لباس پہن کر کے نہیں جانا ہے تَبَرُّجْ ہے شُسْت لباس پہن کر کے نہیں جانا ہے تَبَرُّجْ ہے چہرہ کھول کر کے نہیں جانا ہے اس لئے کہ تَبَرُّجْ ہے اس لئے کہ چہرہ یہ فتنے کی جگہ ہے سب سے بڑا تَبَرُّجْ کا مقام تو وہی ہے اسی طریقے سے اگرچہ تم نے اوپر سے نقاب پہن رکھا ہے لیکن نقاب اتنا دلکش اور دیدہ زیب نہ ہو کہ خامخہ لوگوں کی نگاہیں تمہارے نقاب کے اوپر گھومتی پھی رہے اور تمہارے سراپا کا جائزہ لینے پر مجبور ہو جائے تو اس طریقے کے فیشن ایبل جو ویلز آ رہے ہیں نقاب آ رہے ہیں وہ بھی در حقیقت تَبَرُّجْ کے دائرے میں آ جاتے ہیں اگر یہ تمام شرائط موجود ہیں باہر نکل سکتی ہو باہر کی ہوا کھا سکتی ہو قرآن نے منع نہیں کیا ہے شریعت نے منع نہیں کیا ہے کہ دن میں میاں بیوی کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں تو کہیں گھومے پھرے نہ گھوم پھر سکتے ہیں آپ جہاں اختلاط مرد و زنہ ہو اسی جگہ پر لے جا سکتے ہیں کسی باغ میں ٹہل کر آ سکتے ہیں دریا کے کنارے ٹہل کر آ سکتے ہیں ایک دم عورت کو اگر قید میں رکھا جاتا باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جاتی تب یہ اعتراض ہو سکتا تھا یہاں باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے دوسرے عورت کی ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہے مزاہم ہے ارے بھئی ترقی کس کو کہتے ہیں یہی کہ جیسے مرد فائلیں دبائے ہوئے آفیس میں جا رہا ہے ایسے عورتیں بھی فائل دبائے ہوئے آفیس میں جائیں قرآن حکیم شریعت اس بات پر زور دیتی ہے کہ عورتوں کے پاس ایک قیمتی گوھر ہے ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ اسے لائے نہیں جا سکتا وہ عفت ہے اس کی پاک دامنی ہے اس کی عصمت ہے ایک دقوہ اس کی عصمت لٹ گئی اس کا گوھر لٹ گیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے اگر اس طرح باہر نکلنے کی آزادانہ اجازت دے دی جائے آزاد چھوڑ دیا جائے انہیں بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ دماغ کے ہلکی ہوتے ہیں دماغ کی کچھی ہوتی ہیں کہیں یہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہیں اپنا گوھرِ عابدار اسے عصمت کہا جاتا ہے عفت کہا جاتا ہے پاک دامنی کہا جاتا ہے کھو نہ دیں تو سب سے زیادہ زور قرآن حکیم اور شریعتِ محمدیہ عورت کی عفت پر دیتی ہے عصمت کے اوپر دیتی ہے بڑی بڑی ڈگریہ لے کر کے کیا کریں گی جب عفت ہی نہیں رہ گئی عفت گواہ کر کے بڑی بڑی ڈگریہ بڑے بڑے مناسب کے اوپر جا کر بیٹھنا یہ ترقی نہیں ہے کم سے کم یہ قرآن کا کلچر تو نہیں ہو سکتا اس کو ترقی کہتے ہیں کہ ہیوان اور انسانوں میں فرق ہی نہ رہ جائے یہ کونسی ترقی ہے ثابت یہ ہوا کہ عورتوں کی عصمت کا تحفظ پردے ہی میں ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے پردہ اور یوں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرتِ سعودہ وہ پردے میں رہ کے کہ گھر میں رہ کر کے باقادت تجارت کیا کرتی تھی وہ کیسے اپنا مال لگا دیا کرتی تھی اور نفع ملا کرتا تھا نفع ملا کرتا تھا تو اندر رہ کر کے عورتیں تجارت کر سکتی ہیں قرآن نے منع نہیں کیا ہے شریعت نے منع نہیں کیا ہے پردے کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں پردے کے ساتھ اسکول میں جا کر کے پڑھا سکتی ہیں جہاں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر پردہ عورتوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیسے بنا یہ تو وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس کا دماغ فاسد ہو چکا ہو تیسرے پردہ پردہ عورت کے لیے مزررے سہت سہت کو تباہ کر دیتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں وہ اچھی سہت مند رہتی ہیں دیکھا جائے تو معاملہ الٹا ہے عورتیں جو گھر میں رہتی ہیں وہ زیادہ سہت والی اور تندرست ہوتی ہیں اس لئے کہ گھر میں ہے کبھی کوئی چیز کھانے کو دل بولا فوراں کچن میں جا کر کے بنا کھالیں گی اب ایک عورت باہر گئی ہے اس کو کوئی کھانے کی چیز کی اشتہا ہے وقتیوں پر اسے نہیں مل رہا ہے تو اگر یہ دیکھا جائے کہ بھئی پردے میں رہنے والی عورتیں زیادہ سہت مند ہیں یا بے پردہ پھرنے والی عورتیں زیادہ سہت مند ہیں سروے کیا جائے سروے کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے جو عورتیں پردے میں رہتی ہیں وہی زیادہ سہت مند ہوتی ہیں اور پردے میں رہنے کا ایک زبردست فائدہ یہ ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھے گی اس لئے کہ بچے ہی قوم کے میمار ہوتے ہیں قوم کا مستقبل ہوتے ہیں قوم کا فیوچر ہوتے ہیں اور ماں کی آغوش ان کے لئے پہلا مدرسہ ہے اگر یہ باہر بے پردہ پھیرا کرے پھر یہ مدرسہ کہا رہ گیا بچوں کے اوپر اس کا بڑا زبردست اثر پڑے گا اور بہت برا اثر پڑے گا لہذا یہ تینوں کے تینوں اعتراضات انتہائی بوگس اور انتہائی باطل ٹائپ کے ہیں باطل قسم کے گھر میں رہ کر کے کیا کرنا ہے بتایا گیا تین کام چار کام کرنے ہیں ایک تو وَاقِمْنَا الصَّلَا وَآَتِينَا الزَّقَا وَآتِينَا اللَّهُ وَرَسُولَا اور آگے فرمائے وَذْكُرْنَا مَا يُطْلَا فِي بُعِتِكُنَّا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَلْحِقْمَةِ یہ چار کام کرنے ہیں نماز پڑھنا ہے زکاة دینا ہے زکاة دینا ہاں زیورات ہیں تو زکاة دو تمہیں دینا ہے زکاة اچھا وَآتِينَا اللَّهُ وَرَسُولَا اللَّهُ وَسْكَرْنَا مَا يُطْلَا فِي بُعِتُكِنَّا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَلْحِقْمَةِ صبح فجر کی نماز پڑھو اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراں قرآن کی تلاوت کرتا بیٹھ جاؤ اس کے بعد ناشتہ تیار کرو یہ چار کام تمہارے ہیں گھر کے اندر کتنا تیارا کام اس کے بعد ایک عجیب و غریب نکتہ بتانے جا رہا ہوں پورے قرآن حکیم میں کسی بھی صحابی کا نام نہیں آیا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان میں سے کسی صحابی کا نام نہیں آیا ہے سوائے ایک صحابی کے جن کا نام زید ہے فَقَضَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَنْزَوَّجْنَاكَ یہی ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن حکیم میں آیا ہے ابو بکر کا نام نہیں ہے عمر کا نام نہیں ہے عزمان کا نام نہیں ہے حضرت علی کا نام نہیں معاویہ کا نام نہیں ہے کسی بھی صحابی کا نام نہیں ہے صرف یہی ہیں جن کا نام قرآن حکیم میں آیا ہے کیوں؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آیت کریمہ یہ اتری کہ آدمی کو ان کے باپ کے نام سے پکارو تو یہ زید تو نبی کے بیٹے نہیں ہیں تو زید ابن محمد کیوں کہا جاتا ہے زید ابن حارسہ کہو تو بہت دنوں تک تو لوگ زید ابن محمد ہی کہتے تھے لیکن اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد لوگوں نے زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا زید ابن حارسہ کہنا شروع کر دیا اب حضرت زید کو بہت تکلیف پہنچی کہ نبی سے میری جو نسبت تھی اس کے اوپر اثر پڑ گیا ہے اللہ نے فرمایا میرے بندے تو غم نہ کھا تیرا نام میں اپنے کلام میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جب بھی مومن پڑھے گا زید تو کم سے کم اسے تیس نیکیاں ملیں گے یہ تیری خصوصیت ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زید ابن حارسہ کی دل جوئی کے لیے ان کا نام قرآن ہے کہ میں ذکر فرمایا کہ مومن جب بھی قرآن پڑھتا ہے ان کا نام آتا ہے تو تیس نیکیاں ملتی کتنا بڑا عزاز ہے حضرت زید کے لیے زمانے جاہلیت سے ایک رسم چلتی آ رہی تھی رسم تبنیت یہ رسم تبنیت کیا تھی لے پالک بیٹا بنا لینا جس کو اولاد نہیں ہوتی تھی کسی دوسرے لڑکے کو لا کر کے کسی دوسرے کے بچے کو لا کر کے اپنا بیٹا بنا لیتے تھے اور اس کو وہی حقوق ملتے تھے جو نصبی بیٹے کو ملتے ہوتے تھے یہ غلط بات تھی کہاں نصبی بیٹا کہاں دوسرے کا بیٹا اس کو وہی حقوق ملے جو نصبی بیٹے کو ملے یہ تو انصاف نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم تبنیت کو ختم کرنا چاہا ہوا یہ کہ حضرت زینب بنت جہاش جو کہ خاندان قریشی کی تھی ان کا نکاح کرا دیا گیا زید سے لیکن دونوں میں کچھ انبن ہوئی اور طلاق ہو گئی اب دیکھئے حضرت زید کی بیوی تھی کون حضرت زینب طلاق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم زینب بنت جہاشے شادی کر لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمان کے اوپر ہی ہو گیا اللہ تعالی نے یہ شادی کر دی اب لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ایک شور مچ گیا ارے دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیا ہے اپنے بہو سے شادی کر لیا ہے حالانکہ یہاں اس رسم تبنیت کے اوپر ضرب لگانی تھی کہ لہ پالک بیٹا اصلی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا نصبی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا اس کو وہ حقوق نہیں ملیں گے جو نصبی بیٹے کو ملتے ہیں پروپیگنڈے ہوئے لیکن لوگ خاموش ہو گئے اس طرح اللہ تعالی نے رسم تبنیت کو ختم فرمایا آپ کے ہاتھوں اور عجیب بات ہے اس کے بعد ہی آئے تھے مَا قَانَ مُحَمَّدُنَا بَا حَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن خاتم النبیین ہے اور اللہ کے رسول ہیں سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کا تذکرہ اس واقعے کے بعد کیوں آیا ایک نکتہ ہے اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اب یہ رسم تبنیت مٹانی ہے تو اب کوئی نبی آنے والا نے تو آپ کے ہاتھوں مٹا دیا جائے اس واقعے کے بعد خاتم النبیین کا لفظ لانا اس بات کی دریل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قیامت تک کتنی اچھی ترتیب ہے کتنی حسین ترتیب ہے قرآن کے گفتگو کی کتنا مرتب کلام ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں پہلی صفت جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ خاتم النبیین قادیانیوں نے کیا سوچا بلکہ قادیانی مذہب کے بانی مرزا قلعہ محمد قادیانی نے یہ کہا کہ خاتم النبیین ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو مسلمان لیتے ہیں بلکہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر اب آپ کی مہر لگ لگ کر کے بہت سارے نبی ہوں گے یہ مطلب لیا اس نے آپ کی مہر لگ لگ کر کے قیامت تک بہت سارے نبی آئیں گے یہ مطلب لیا اس نے حالانکہ خاتم کا مطلب مہر نہیں ہوتا خاتم کا مطلب سیل ہوتا ہے سیل سیل میں اور اسٹامپ میں مفرق ہے اس نے خاتم کا مطلب لیا اسٹامپ اور حقیقت میں خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے سیل سیل اور اسٹامپ میں کتا فرق ہے اسٹامپ تو کھلا ہوا ہوتا ہے سیل بند ہوتا ہے تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے سیل اور یہ عربی زبان کے محاورے کے مطابق بھی ہے کہتے جا خاتم القوم یعنی جا آخرہم خاتم القوم آیا یعنی قوم کا آخری آدمی آیا تو خاتم کا جو ایکزیکٹ مفہوم ہے وہ عرب کے محاورے سے بھی متعین ہو جاتا ہے کہ خاتم کہتے آخر کو جیسے کسی خط کے لفافے کے اندر کوئی خط ڈال دیا گیا اور اوپر سے سیل لگا دی گئی کیا مطلب ہوا سیل کا اب نہ تو کوئی چیز اس کے اندر آ سکتی ہے نہ اس سے کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے سیل نہ کیسٹامپ اس نے اسٹامپ مطلب لیا حالانکہ خاتم کا مطلب سیل ہوتا ہے اور اس نے یہ کہا کہ میں نبی کا ذل ہوں سایہ ہوں بتائیے سائے میں اور اصل میں کتنا فرق ہوتا ہے بتائیے کہ ایک آدمی کی تصویر آئینے میں ہے تو وہ آدمی اور آئینے کی تصویر دونوں برابر ہیں ظاہر ہے کہ سائے کو آدمی کہنا ایک بہت بڑی ہماکت ہے بادشاہ آئینے میں آ جائے تو آئینے میں جو ہے اس کی تصویر وہ بھی بادشاہ ہے آئینے کی تصویر بھی بادشاہ ہے تو اس نے یہ کہا مرزا قلعہ محمد قادیانی نے کہ میں ذل ہوں سائے ہوں نبی کا سائے اور اصل کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا کیا سائے کوئی انسان کہا جا سکتا ہے لہذا اس نے جو یہ کہا کہ میں ذلی نبی ہوں اس کا یہ استدلال بالکل غلط تھا صحیح نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات آگے اور بیان کی جا رہی ہیں شاہد کی تفسیر بات بھی داتی لوگ کیا کرتے ہیں کہ شاہد کا مطلب حاضر و ناظر حالانکہ شاہد کا مطلب حاضر و ناظر نہیں ہوتا بلکہ شاہد کا مطلب لسان العرب جو کی ایک عربی کی بڑی زبردست لغت ہے اس کے اندر شاہد کا مطلب کیا بتایا گیا شاہد کہتے ہیں اس عالم کو جو علم اسے ہو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے کیا بات ہے دیکھئے شاہد کا مطلب ہوا کہ شاہد کہتے ہیں ایسے عالم کو کہ جس بات کا اسے علم ہو لوگوں کے سامنے بیان کر دے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو بات بتائی گئی جو بات بتائی گئی وہ آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا آپ عالم الغیب نہیں تھے اس لیے کہ علم غیب کسے کہتے ہیں معلوم ہے علم غیب کا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا اس کا کوئی سببِ طبعی نہیں ہوتا اسی وجہ سے انبیاء کو جو علم ہوتا وہی کے ذریعے دیکھو واسطہ ہو گیا اور علم غیب بلا واسطہ خود بخود ہوتا ہے اللہ کا علم بلا واسطہ خود بخود ہے نبی کو جو علم ہوا وہ وحی کے واسطے سے ہوا اور سونو گریفی میں جو یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو سائنس دا ایسے ہی نہیں دے کر بتاتا بلکہ آلات کے وسیلے سے بتاتا ہے دیکھئے وسیلہ آ گیا بیچ میں واسطہ آ گیا واسطے کے ذریعے جو علم حاصل ہو وہ علم جو ہے علم غیب نہیں ہوتا یہاں نبیوں کو جو علم ہوا وہی کے واسطے سے ہوا سائنس دا کو جو علم ہوا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کو آلات کے ذریعے سونو گریفی کے ذریعے ہوا وہ علم علم غیب نہیں ہے اور ایسا علم قطعی نہیں ہوتا اور نہ کلی ہوتا ہے قطعی علم کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ اس میں غلطی کا بھی احتمال ہوتا ہے اور علم کلی کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے علم جزید تو سب کو ہوتا ہے تھوڑا بہت کسی چیز کے بارے میں علم سب کو ہو جاتا ہے تو یہاں شاہد کا مطلب خود لغت نے متعین کر دیا کہ عالم الغیب نہیں بلکہ آپ کو جو علم ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہیں اس وجہ سے آپ شاہد ہیں اور کہا گیا آپ سراج مونیر ہے سراج مونیر روشن چرا دیکھو ذرا ٹریفک ہو اس طرف سے بھی سواریاں آ رہی ہیں 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 بتائیں اگر کوئی ٹریفک کنٹرولر نہ ہو تو حادثات تو برابر ہوتے رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سی ایک ٹریفک کنٹرولر کسی ہے آپ بتائیں گے کہ یہ سواریاں کون سے راستے سے جائیں گی یہ راستہ جنت کا راستہ ہے اور یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے اسی طریقے سے ایک ریڈ سگنل ہوتا ہے اور ایک گرین سگنل ہوتا ہے گرین سگنل بتاتا ہے کہ معاملہ اوکے ہے ریڈ سگنل بتاتا ہے رک جاؤ ایسے ہی آپ سے راج مونیر ہے آپ بولے کہ بیٹھ جاؤ تو آپ پر ایمان لانے والوں کو چاہیے کہ بیٹھ جائیں آپ کہے کڑے ہو جاؤ چل پڑو چل پڑو رک جاؤ تو رک جاؤ یہ آپ کی حیثیتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سراج مونیر تسلیم کرے نبی کو اور سراج مونیر کا مطلب ہوتا ہے جب سگنل ہوتا باگے بڑھے سگنل بند ہو جائے مسلمانوں کو رک جانا چاہیے آگے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے دیکھو ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے ایک لڑکے سے ایک لڑکی کی شادی ہوئی شادی میں مہر پانچ ہزار روپے تھی ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی اب کیا کرنا ہے آدھی مہر دے دے آدھی مہر دھائی ہزار اور کچھ متا دے دے دیکھو پہلے شاہبانو کیس کے اندر لفظے متا کے اوپر بڑی لہے دے ہوئی تھی یعنی متا کا مطلب یہ ہے کہ متلقہ کو بھی زندگی بننان نفقہ دیا جائے ولی المتلقاتِ متاؤن سے استدلال کیا گیا تھا یہاں متیو ہننہ کا مطلب بتایا گیا کہ طلاق دینے کے بعد اس کی دلجوئی کے لیے کچھ تھوڑا بہت سامان دے دو بس اور ایسی عورت کہ ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی وہ اس کے لیے عدت نہیں ہے وہ جب چاہے نکاح کر سکتی ہے ہاں اگر اس عورت کا شوہر مر جائے پھر تو چار مہینہ دس دن اس کو رکنا ہی ہے اس کے بعد ہی شادی کر سکتی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان ہے چار شادی ایک ساتھ کر سکتا ہے چار بیویاں ایک ساتھ رکھ سکتا ہے برابر چار بیویوں کو طلاق دے دے پھر چار لا سکتا ہے چار بیویوں کو طلاق دے دے پھر چار لا سکتا ہے ایسے چاہے جبکہ اجازت خاص دائرے میں ہے لیکن بہت ساری عورتوں سے شادی کر سکتا ہے لیکن نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے لا يحل لکن نساو من بعد انت بدل بہن من ازواج ہن ولو آجبہ کا حسن ہن کہ یہ جو بیویاں آپ کو مل گئی ہیں یہ گیارہ بس انہی کو اوپر اکتفا کیجئے ان گیارہ کے علاوہ آپ کسی سے شادی نہیں کر سکتے آپ اللہ حضرت اب پتہ چلا کہ مسلمانوں کو چار شادی ایک ساتھ رکھ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی اور نبی نے ایک ساتھ گیارہ شادیاں کیوں کی کیوں اس میں فائدہ کس کا ہے مومنوں کا ہے کہ نبی کو نبی کے لئے تو کہہ دیا گیا کہ آپ اسی گیارہ کے اوپر ہی اکتفا کریں اب آپ کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتے پابندی لگا دی گئی مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی چار کر چکے ہیں چار کو اگر تلاق ہو گئی ہو تو پھر چار لا سکتے ہیں ان کو تلاق ہو گئی ہو پھر چار لا سکتے ہیں ایسا ہے لیکن نبی کو جتنی بیویاں دی گئے انہی پر اکتفا کرنا ضروری اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ دیکھو یہاں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آیت نکاح میں پڑھی جاتی ہے در حقیقت اس آیت کریمہ میں بہو اور ساس کو مخاطب کیا گیا ہے خاص طور سے اس لیے کہ بگار زیادہ تر گھر میں ساس اور بہو کی وجہ سے ہوتا ہے دونوں کو مخاطب کر کے کہا گیا یا ایواللوین آمنوا تقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو صحیح بات کرو سیدھی بات کیسے ہوتی ہے مہمان آئے ہیں ساس سخت ہے اے مہمان آئے کیا کھڑی دیکھ رہی ہے جلدی سشاہ بنا کر کے لا وہ بیچاری دو چار کپ چائے لے کر کے آ رہی ہے مہمانوں کے لیے اچانک اس کی ساڑی یا اس کا کپڑا کہیں پھستا ہے اور جھوک کھا کر کے آگے کی طرف گر پڑتی ہے اور پیالیاں گر کر کے زمین پر ٹوٹ جاتی ہے اب دیکھو ایک ساس دکھائی نہیں دیتا اندھی ماں باپ نے کچھ تمیز نہیں سکھائی ہے کچھ عدب ہے کچھ طریقہ ہے نکمی بےہودہ بے عدب ایک تو بیچاری گری ہے دوسرے چائے گرم گرم اس کے بدن پر پڑی ہوگی اس کا کچھ خیال نہیں کیا گیا ساس برس رہی ہے اس کو تو ٹوٹے ہوئے پیالوں کی فکر ہے بہو کو کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں اب ایک ساس ہے دوسری بیچاری گر پڑی ہے کیا ہوا بیٹے اٹھو 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 نہیں ماں وہ فیسل گئی ارے کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں پھر بنا کر کے لیو میمان تی بھاگے تھوڑی جا رہے دیکھو یہ زبان ہے یا ایوہ الذین آمر اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا اے ایمان والو بات سیدھی طریقے سے کرو دیکھو دونوں ساس ہیں ایک ساس کا رویہ دیکھئے اور دوسری ساس کا رویہ دیکھئے بتا یہ فتنہ کس نے پیدا کیا وہ پہلی ساس نے فتنہ پیدا کیا دوسری ساس نے سمحل لیا اور دونوں کو کہا گیا کہ دیکھئے زبان سیدھی بولو زبان کو لگام دے کر کے بولو اس لیے کہ زبان ہی سے گھر کا ماحول بگرتا ہے اگر یہ سیدھی بات ہو تو تمہارے عملوں کی اصلاح ہو جائیں اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے جانتے ہیں یہ سبا کہاں تھا یہ یمن کے دار السلطنت سنعہ سے تقریباً پر کچھ ایک خاص فاصلے پر تھا یہ شہر سبا اس شہر کی خصوصیت یہ تھی اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِن فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَا جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشْمَالِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّنْ غَفُورُ کہتے ہیں کہ دو رویہ قطاروں میں تقریباً تین سو میل تک باغات کا سلسلہ چلا گیا تھا اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکرا لیے پھلوں کے درختوں کے نیچے سے گزر جاتی تو بغیر پھل توڑے ہوئے پورا ٹوکرا بھر جائے گا تھا جانتے ہیں یہ تین سو میل تک دو رویہ قطاروں کے اندر جو باغات کا سلسلہ تھا اس کی اس افزودگی کا اور ہرے بھرے رہنے کا راز کیا تھا دیم تھے تقریباً سو دیم تھے چھوٹے چھوٹے اور ایک بڑا ڈیم تھا جس کو کہتے ہیں سدے معارب سب سے بڑا ڈیم تھا یہ ضرورت کے وقت چھوٹے بڑے ڈیم سے پیپانی لے لیا کرتے تھے اور بلدتن تویبتن قرآن نے کہا وہاں کوئی زہریلہ جانور نہیں پائے جاتا تھا نہ مکھی نہ مچھار نہ بچھو نہ ساپ اور وہاں کی آب و ہوا ماحول وہاں کا بہت ہی پیارا بلدتن تویبتن کے دائرے میں ساری چیزیں آگئی لیکن اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کی تو وہی ڈیم جس سے پانی لیا کرتے تھے اور آبیار ہوا کرتے تھے باغوں کی آبیاری ہوتی تھی وہ بند ٹوٹ گیا سارے درختوں کو بھا لے گیا اور پورے کے پورے مکانہ دوب گئے بہت سارے لوگ مر گئے چند لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ سکے تو اللہ جب نعمت دے تو جتنی بڑی نعمت دے اتنا زیادہ شکریہ اللہ تعالیٰ کا عدا کرنا چاہیے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جو نور سے بنی ہوئے ہیں جس کو فرشتے کہتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری ایک مخلوق جو نور سے بنائی گئی ہے فرشتے انہیں کہا جاتا ہے ملک کہا جاتا ہے ملائکہ ہے بعض کے دو دو پر ہیں بعض کے تین تین پر ہیں بعض کے چھے چھے پر ہیں وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَاِيَشَا اور بعض باز فرشتوں کے تو چھے سو پر تک ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب حضرت جبرائیل کو افق کے اوپر ہورائزن کو پر دیکھا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ وسلم کے چھے سو پر تھے اللہ نے وہی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ جبرائیل کے چھے سو پر تھے جب آپ نے ان کی طرف دیکھا تھا سوال یہ ہے کہ اگر یہ مخلوق ہے تو نگاہوں سے نظر کیوں نہیں آتی آدمی دیکھ کیوں نہیں سکتا بہت ساری چیزیں ہیں کہ آدمی کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی بعض لوگ دیکھ سکتے ہیں مثلا نبی فرشتے کو دیکھ سکتا ہے اب دوسرے لوگ یہ بولیں کہ ہم نہیں کیوں دیکھ سکتے اس لیے کہ بعض لوگوں کے اندر بعض خصوصیات ہوتی ہیں ان خصوصیات کی بنا پر وہ چیزوں کا مشاہدہ کر لیا کرتے ہیں ایک کھانے میں زہر ڈالا ہوا ہو زہر ڈالا ہوا ہو تو بندر اسے سون کر معلوم کر لیتا ہے کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے اور نیولا دیکھ کر کے معلوم کر لیتا ہے کہ اس کھانے کے اندر زہر ہے دیکھئے کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر زہر ہے پڑا بڑا لیکن نیولا دیکھ کر کے پتہ لگا لیتا ہے کہ اس کھانے میں زہر ہے ہم سون کر کے نہیں پتہ لگا سکتے کہ اس کھانے میں زہر ہے لیکن بندر سون کر کے معلوم کر لیتا ہے کس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ بندر کافی اس گاؤں کے اندر موجود تھے اور کافی نقصان کیا کرتے تھے کافی پریشان تھے لوگ ان کی وجہ سے تو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ روٹی کے اندر زہر ملا کر کے چھتوں کے اوپر ڈال دو لہذا ایک صاحب نے روٹی میں زہر ملا کر کے چھت کے اوپر ٹکڑے پھیلا دیئے تھوڑی دیر میں کچھ بندر آئے انہوں نے روٹی کے ٹکڑے اٹھائے سنگا اور تمام نے روٹی کے ٹکڑے رکھ دیا اور بھاگتے وہ چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد ایک موٹا بندر بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے ان کا سردار اب وہ آگے بڑھا اس نے ایک ٹکڑا اٹھا کر کے ناک میں لگایا اور نیچے رکھ دیا پھر سب بھاگ گئے اس کے بعد تھوڑی دیر کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر بندر کے ہاتھ میں تھوڑی سی گھاس ہے کچھ ہری ہری گھاس لے کر کے ہر ایک بندر آ رہا ہے ہر ایک بندر نے ایک ایک ٹکڑا کھا لیا اور اس کے بعد گھاس کھا لیا اور سب کے سب چلے گئے وہاں سے ایک بھی مرا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں زہر کا تریاغ بھی معلوم ہے بعض بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ زہر کا تریاغ کیا ہوتا ہے اور کس پودے کے اندر اور کس گھاس کے اندر زہر کو مارنے کی زہر کو توڑنے کی صلاحیت موجود ہے بندر کو معلوم ہے تو نیولا دیکھ کر کے بتا سکتا ہے دیکھ کر کے پتا لگا لیتا ہے کس کے اندر زہر ملا ہوئے اور بندر سونک کر کے معلوم کر لیتا ہے کس کھانے کے اندر زہر ملا ہوئے تو اگر نبی فرشتے کو دیکھ لے اور آپ لوگ نہ دیکھ سکیں عام لوگ نہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس تحالہ کیا ہے نبی کے اندر خاص بصیرت ہوتی ہے اس بصیرت کے بنا پر وہ محسوس کر لیتا دیکھ لیتا اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی گی کہ تین قسم کے لوگ ہیں اور تینوں جنت میں جائیں گے اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ وَمِنْهُمْ صَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِعِذْنِ اللَّهِ کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں یعنی نیکیاں بھی کی ہیں اور گناہ بھی بہت کی ہیں اچھا اور وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ اور ایک گروہ ایسا ہے جو نیکیاں زیادہ کیے ہوئے ہیں برائیاں کم ہیں اور ایک وَمِنْهُمْ صَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ برائیاں تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں بھلائیوں کے میدان میں بہت آگے ہیں تو یہ جو صَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بھلائیاں بہت زیادہ برائی نمک کی طرح آٹے میں یہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت کے اندر چلے جائیں گے صَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ والے اور مُقْتَسِدْ جن کی برائیاں کم ہیں نیکیاں زیادہ ہیں ایسے لوگوں کو حساب کتاب کے بعد صَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ والا جو گروہ ہے وہ بلا حساب و کتاب جنت کے اندر جائے گا اور مُقْتَسِدْ جو ہے جن کی برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں ان کو حساب و کتاب کے بعد جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور ظالم اللی نفس سے ہی تھوڑی نیکیاں کی ہیں گناہ بہت ہیں تب اب یا تو اللہ اپنی رحمت سے ان کو بخش دے یا نبی کی سفارش کے دائرے میں آ جائیں تب بخشش ہو جائے یا پھر آخری صورت ہے جہنم میں اچھی دھلائی ہو اور دھلائی کے بعد پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے لیکن جنت میں یہ تینوں گر ہو جائیں گے ایک بلا حساب کتاب اور ایک حساب کتاب کے بعد اور ایک دھلائی کے بعد یا شفاعت کے دائرے میں آ کر کے اس کے بعد سورہ یاسین ہے اس کا اتدائی حصہ اسی میں تھوڑی سی بحث اس کے اوپر کر لیتے ہیں کہ ایک شہر تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتا کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے شہر کا نام نہیں بتایا اتنا ہے کہ اس شہر کے اندر پہلے ایک رسول بھیجا گیا اس کی بات انہوں نے نہیں مانی پھر دوسرا رسول بھیجا گیا پھر تیسرا رسول بھیجا گیا تینوں رسولوں کا انہیں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے پورے شہر میں نحوست پھیل گئی ہے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی جب کہیں رسول آتا ہے تو چند لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں چند لوگ نہیں مانتے تو اس طرح دو گروہ ہو جاتے ہیں تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ارے آ کر کے اس نے فتنہ ڈال دیا ہے باپ کو بیٹے سے ماں کو بیٹے سے بھائی کو بھائی سے جدہ کر دیا ہے اس کی وجہ سے نحوست پھیل گئی ہے پورے شہر کے اندر تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جب سے یہاں آئے ہو تب سے اس شہر میں نحوست پھیلی ہوئی ہے تو اس کا جواب بچارے بڑی سنجیدگی سے وہ دیتے ہیں کہتے ہیں کالو توائی رکم ماکم یہ تمہاری تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ سب ہے ہم لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا سب نہیں ہے بلکہ تمہارے جو کرتوت ہیں ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ نحوست پھیلی ہوئی ہے جیسے بارش رک گئی تو کہتے ہیں ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے ان لوگوں کے موجود رہنے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی کوئی مصیبت آگئی تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے مصیبت ہوئی ہے در حقیقت یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اس کے بعد نبی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اتبا کے لائق ہوتے ہیں ان کی بات مان لینی چاہیے کیوں بھئی ان کی اتبا کیوں کی جائے ان کے اندر دو اصاف ہوتے ہیں اسی وجہ سے قابل اتبا ہوتے ہیں وہ دو اصاف کیا ہیں فرمایا گیا ایک تو یہ عجر نہیں ماتتے اور دوسرے یہ ہدایت یاب ہیں کیا مطلب ایک تو یہ بے غرض ہیں اور دوسرے یہ بے داغ ہیں تو جس ہستی کے اندر یہ دو صفتیں موجود ہوں کہ اس کا کام بے غرض ہے اور ساتھ ساتھیہ دیکھو کہ اس کی صیرت بے داغ ہے اس کا کردار بے داغ ہے تو ایسا آدمی قابل اتبا ہوا کرتا ہے ان تین نبیوں کو دیکھ لو یہ بے غرض ہیں اور ان کی صیرت بے داغ ہے لہذا یہ لوگ قابل اتبا ہیں ان کی اتبا کی جائے یہ کون بولتا ہے وہ ایک آدمی جو ان کے اوپر ایمان لے آیا تھا توحید قبول کر لیتی وہ آدمی ان لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ میں نے یہی دو چیزیں دیکھ کر کے ان کو حق سمجھا اور میں نے ان کی بات پر ان کی بات کی تصدیق کر دی اب اس کے بعد اس آدمی کا کیا حشر ہوتا ہے وہ 23 پارے کے اندر ہے کل انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ 23 پارے کی شرع کریں گے انشاءاللہ و آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین آخر دعوانا اللہ کبر اللہ کبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام اللہ کبر علاوہ کیے گئے 23 پارے کے مطالب و خلاصہ سمات فرمائے سورہ یاسین چل رہی ہے اس عظیم سورہ کا ابتدائی حصہ 22 پارے کے آخر میں ہے یہ سورہ اس طرح شروع ہوتی ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم قرآن حکیم کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں در حقیقت یہ آیت اور یہ بات کفار مکہ کے ایک انکار کے جواب میں ہے انکار کیا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا کافرے بولتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم کی قسم آپ رسول ہیں پورا قرآن کھول کر دیکھ ڈالیے کہ کسی نبی کی تصدیق اور توسیق کے لیے اللہ نے اپنے کلام کی قسم نہیں کھائی ہے صرف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مبارک ہے جن کی نبوت کی اور رسالت کی تصدیق اور توسیق کے لیے اللہ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے بقیہ کسی نبی کی رسالت اور نبوت کی تصدیق اور توسیق کے لیے اللہ نے اپنے کلام کی قرآن کی قسم نہیں کھائی ہے اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی جب کہیں بھیجا جاتا ہے تو وہ جب لوگوں کو جہنم کے عذاب سے دراتا ہے انذار کرتا ہے لِتُنزِرَ قَوْمَ مَّا أُنزِرَ آبَاؤُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تو انذار کو بعض لوگ قبول کر لیتے ہیں اور بعض لوگ اس انذار کو اس دراؤے کو قبول نہیں کرتے ہیں اس طرح انذار کے تعلق سے قبول کرنے کے تعلق سے اور نا قبول کرنے کے تعلق سے دو گروہ ہو جاتے ہیں ایک گروہ جو انذار کو قبول کر لیتا ہے اس کی کچھ صفتیں بیان کی گئیں اتبع الذکر یہ ذکر کی اتبع کرتے ہیں وَخَشِعَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ اور اللہ کو دیکھے بغیر اس کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں ایک بات تو یہ دوسرے اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَ وَنَكْتُمُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ ہم انسان کے آمال کو بھی لکھ رہے ہیں اور انسان کے آمال کے اثارات کو بھی لکھ رہے ہیں اللہ حُبر مَا قَدَّمُوا سے انسان کے آمال کا ذکر کیا گیا ہے اور وَآثَارَهُمْ سے انسان کے آمال کے اثارات کا ذکر کیا گیا ہے یعنی جہاں ہم انسان کے آمال کا ذکر یا اس کی کتابت لکھوا دیتے ہیں اس کی کتابت کروا دیتے ہیں اسی طرح ان کے آمال کے اثارات کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں مرنے کے بعد آمال کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے اور آمال کے اثارات کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے آمال لکھ لیے جاتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے آمال کے اثارات کیا ہوتے ہیں مثلاً کوئی اچھی کتاب چھوڑ گیا کوئی سرائے بنا کر چلا گیا جس کو صدقِ جاریہ کہتے ہیں تو اس کے ان آمال کے اثارات کا ثواب برابر مرنے کے بعد اس کو پہنچتا رہے گا یہ ہے آمال اور ان کے اثارات جو لوگ انذار کو قبول نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ لَلْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْبَحُونَ ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَهَخْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ ان کے گلوں میں ان کی گردنوں میں ہم بیڑیاں ڈال دیتے ہیں اس طرح ان کی گردن بلکل سیدھی ہو جاتی ہے خینزیر کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے غور سے دیکھیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ یہ وہ جانور ہے کہ نہ تو اپنی گردن کو دائیں گھوما سکتا ہے نہ اپنی گردن کو بائیں گھوما سکتا ہے نہ اپنی گردن کو نیچے کر سکتا ہے صرف سامنے دیکھ سکتا ہے اس کو اگر دائیں جانی دیکھنا ہے تو اس سے دائیں طرف بلکل مڑنا پڑے گا بائیں طرف اگر حملہ کرنا ہے تو بائیں طرف بلکل مڑنا پڑے گا پیچھے کی طرف دیکھنا ہوگا تو بلکل پیچھے کی طرف مڑنا پڑے گا اس کی گردن بلکل سیدھی رہتی ہے دائنے طرف نہیں مڑ سکتی بائیں طرف نہیں مڑ سکتی نیچے کی طرف نہیں جھک سکتی تو ایسے ہی ہم ان لوگوں کو جو انذار کو قبول نہیں کرتے ایسے لوگوں کی گردنوں میں ہم بیڑیاں ڈال دیتے ہیں کہ خنزیر کی گردن کی طرف ان کی گردن بلکل سیدھی رہتی ہے نہ دائیں دیکھ سکتے نہ بائیں اور نہ پیچھے اور نہ نیچے نیچے نہیں دیکھ سکتے اس کا مطلب کیا ہے اپنے وجود کو نہیں دیکھ سکتے کم سے کم اپنے وجود کو دیکھتے اور غور کرتے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی دائیں بائیں طرف دیکھتے تو کائنات کے آثار سے ان کو ہدایت ملتی اس کے علاوہ آگے اور پیچھے کا معاملہ رہا دائیں بائیں تو گردن نہیں گھما سکتے نیچے دیکھ نہیں سکتے رہا آگے کا معاملہ اور پیچھے کا بتایا گیا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيمِ صَدَّا وَمِنْ خَلْفِيمِ صَدَّا ہم نے ان کے آگے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے آگے بھی نہیں دیکھ سکتے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے ایسی دیوار ہم کب کھڑی کرتے ہیں جب ان کے بارے میں حق پورا ہو چکا ہوتا ہے بات ان کے بارے میں پوری ہو چکی ہوتی ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ان کے اوپر بات پوری ہو جاتی ہے تو اب یہ کسی بھی طریقے سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے بادہو اصحاب یاسین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک بستی کی طرف پہلے دو رسولوں کو بھیجا گیا مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام انتا کیا تھا لیکن قرآن حکم نے بستی کا ذکر نہیں کیا ہے انتا دو رسولوں کے نام بتائیں بس یہ فرمایا وَذْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ آپ ان سے گاہ والوں کا واقعہ بیان کر دیجئے گاہ والوں کا واقعہ کیا ہے وہ اللہ کے نافرمان تھے ان کی ہدایت کے لئے ہم نے پہلے دو رسولوں کو بھیجا اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَائِين دو رسولوں کو ہم نے بھیجا ان دونوں کو انہوں نے انکار کر دیا فَازَزْنَا بِثَالِثٍ ہم نے ایک تیسرا رسول بھی بھیجا ان کی تائید کے لئے اس طرح تین رسول اس بستی میں پہنچ گئے تو انہوں نے تین باتیں کہیں ان رسولوں سے پہلی بات کیا تھی ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر وہی اترتی ہے اور ہم رسول ہیں اور ہم بالکل سچی بات پیش کر رہے ہیں تو انہوں نے تین باتیں اس کے جواب میں کہیں کیا کہا؟ تم تو ہماری طرح انسان ہو تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ لہذا تم رسول نہیں ہو سکتے رحمان نے تمہارے اوپر کچھ نازل نہیں کیا جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارے اوپر اوپر سے وہی اترتی ہے ان تین باتوں کے جواب میں انہوں نے دو باتیں کہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور دوسری بات وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کر دی پیغام پہنچانا ہمارے بیسط کا مقصد تھا ہم نے وہ مقصد پورا کر دیا اب ماننا یا نہ ماننا یا تمہارے اختیار میں ان کی موجودگی میں کچھ دنوں کے بعد کچھ پریشانیاں اس بستی کے اوپر آئیں تو اس پریشانی کا ذمہ دار ان آفتوں کا ذمہ دار ان بستی والوں نے ان تینوں رسولوں کو ٹھہر آیا اور کہا قَالُوا اِنَّ تَطَيِّرْنَا بِكُمْ تمہاری وجہ سے یہ سب نحوستیں پیدا ہو رہی ہیں بجائے غصے میں آنے کے انہوں نے بڑی نرمی سے اس کا جواب دیا قَالُوا تَوَائِرُكُمْ مَاكُمْ یہ ہماری نحوست کی وجہ سے پریشانیاں تمہارے اوپر نہیں آ رہی ہیں بلکہ یہ تمہاری بدعامالیوں کی وجہ سے تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے پھر آگے ایک شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر بستی کے اندر کوئی نہ کوئی روح ایسی رہتی ہے جو ہدایت کو قبول کرنے کے لئے آگے بڑھتی ہے پوری بستی میں صرف ایک آدمی ایسا موجود تھا جس کی سمجھ میں بات آگئی اور اس نے ایمان قبول کر لیا قوم نے جب یہ دھمکی دی کہ اس بستی سے تم لوگ نکل جاؤ ورنہ ہم تم کو رجم کر دیں گے لَيْلَمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ بہتر ہے کہ تم مستی سے نکل جاؤ وہ آدمی جس نے ایمان قبول کر لیا تھا گاؤں کے بالکل آخر میں رہتا تھا اللہ نے فرمایا دوڑا دوڑا آیا گاؤں کے کنارے سے کہ وہ رسولوں کو گاؤں سے نکالا جا رہا ہے اور رجم کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا پوری جرات مندی کے ساتھ پوری ڈیرنگ کے ساتھ ایمان انسان کے اندر کتنی جرات پیدا کر دیتا ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے پوری قوم کے سامنے تنہا ایک نو مسلم مرد مومن کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے اے میری قوم تمہاری سمجھ کو کیا ہو گیا ہے اتبع المرسلین قال اے یا قوم اتبع المرسلین اے میری قوم مرسلین کا کہنا مان لو یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں اور یہ سچے رسول ہیں اور ان کی صداقت کے اوپر دو دلیلیں پیش کرتا ہے اتبعو مل لا اسالکم اجرات دیکھو کتنی دور سے آئے ہیں تمہیں صحیح بات بتانے کے لئے کچھ تم سے ماغ رہے ہیں یعنی بے غرض ہیں یہ مل لا اسالکم اجرات وہم محتدون اور دوسری بات یہ بتاؤ کیا ان کے کردار کے اوپر کہیں انگوشنمائی کی جا سکتی ہے یعنی ایک طرف تو یہ اتنی دور سے آ کر کے تمہیں ہدایت کی بات بتا رہے ہیں اور اجرت میں کچھ نہیں لے رہے ہیں اور دوسری چیز کہ ان کی سیرت بلکل بے داغ ہے ایک ہی جملے کے اندر اس نو مسلم نے ان رسولوں کی صداقت ان کے نبوت اور رسالہ کی تصدیق کے سارے دلائل سمیٹ کر رکھ دیئے ہیں کہ جو بے غرض ہو اور جس کی سیرت بے داغ ہو وہ رسول ہوتا ہے اور اس کی بات مال لینی چاہیے پھر اس کی تقریر آگے بڑھتی ہے بولتا ہے یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں یہی نا کی بت پرستی چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی بندگی کرو ایک اللہ کی عبادت کرو کونسی بری بات کہہ رہی ہے کونسی غلط بات کہہ رہی ہے مجھے یہ بتاؤ وَمَا لِيَا لَا عَابُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْي تُرْجَعُونَ اَتَّخْذُ مِنْ دُونِي آلِهَةً اِنْ يُرِدِنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّ اللَّهِ تُغْنِي عَنِّي شَفَاطِهُمْ شَحِعًا وَلَا يُنْقِزُونَ اِنِّي اِذَا لَكُمْ لَفِ ظَلَالٍ مُبِينَ اِنِّي اِذَا لَفِ ظَلَالٍ مُبِينَ اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَقُومِ عَالَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ یہ اس کی تقریر ہے کہا کہ میری قوم ذرا یہ بتاؤ کہ معقول بات کونسی ہے یہ کہ جن جس نے پیدا کیا جو خالق ہے اس کی پوجہ کی جائے یا جو خالق نہیں ہے ان کی پوجہ کی جائے بتاؤ یہ جن کی تم پوجہ کر رہے ہو یہ تمہارے خالق ہیں یہ تم کو پیدا کرنے والے ہیں ظاہر ہے کہ نہیں پھر جو تمہارا حقیقی خالق ہے اس کی پوجہ یہ معقول بات ہے نا اور ایک بات اور سن لو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے اس شرک اور کفر کی وجہ سے تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے تو تم جن کی پوجہ کر رہے ہو یہ اپنے زور اپنے بل پر کیا تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں تتان نہیں میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا اگر میں یہ بات مانوں تو میں کھلی ہو گمرہ میں ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم سب گمرہ ہو دیکھو دعوت کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم گمرہ ہو بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ بات تسلیم کروں تو میں گمرہ ہو جاؤ دیکھو بات کرنے کا طریقہ دیکھے کیسا ہے اس میں ایک دائی کے لیے بہت ہی بہترین نکتہ پوشیدہ ہے نو مسلم تقریر کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسا کروگے تو تم مبراہ ہوگے وہ یہ کہہ رہا اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی ریگم رہی میں ہوں گا یہ ہداوت کا طریقہ سامنے والے کو بغیر اشتیال دلائے ہوئے اپنی بات پیش کر دی جائے اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی ریگم رہی میں ہوں اور اس کے بعد اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون کان کھول کر سن لو تم لوگ ایمان نہیں لہ رہے نا میں تو ایمان لے آیا ہوں انی آمنت بربکم اور ایک بڑی پہری بات کہہ رہا ہے میں اپنے رب پر ایمان نہیں لہا ایسا نہیں بولا ہے حالانکہ اسے کیا کہنا چاہیے میں اپنے خالق کے اوپر ایمان لے آیا یہ کہہ رہا ہے انی آمنت بربکم میں تم لوگوں کے رب کے اوپر ایمان لہا ہوں یہ میرا ہی رب نہیں جس کے اوپر میں ایمان لہا ہوں وہ تمہارا رب بھی ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اس کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے فاسمعون تو میری بات سنو کتنا سننا تاکہ قوم مشتعل ہو کر کے اس کے اوپر پل پڑی اور اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ وہی مر گیا ادھر وہ مرہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں پہنچا دیا کہا کہ اے مبارک روح تو جنت میں داخل ہو جا اس کا مطلب ہے کہ شہدہ کے لئے برزخ نہیں ہے وہ فوراں جنت میں داخل کر دیا جاتے ہیں وہ سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں اور دن بھر وہ جنت کے باغوں میں چرتے چکتے رہتے ہیں اور شام کے وقت ارش کے نیچے لٹتی ہوئی قندلوں کے اندر بسیرہ کر لیتے ہیں وہاں پہنچ کر کے جنت میں کہنے لگا کہ اللہ نے میرے گناہوں کو کس طرح بخش دیا اور میرا کتنا اکرام کیا ہے میری کتنی عزت فرمائی ہے کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا پتا یہ چلا کہ قوم چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو اسے سیدھا راستہ برابر بتاتے رہیے اس کے سامنے حق کا پیغام پیش کرتے رہیے وہ تمہیں برا بھلا کہیں وہ تمہیں ماریں یہاں تک کہ اگر وہ تمہارے قتل کے بھی در پہ ہو جائیں تب بھی ان کی خیر خواہی نہ چھوڑو ان کو برابر ہدایت کی راہ بتلاتے رہو دیکھو اس مرد مومن کا خیال کی مرنے کے بعد جنت میں بھی یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے میرے ایمان لانے کی وجہ سے کس طرح میرا عزاز و اکرام کیا ہے تو مومن کو اپنوں کے لئے بھی اور غیروں کے لئے بھی ہمیشہ نفع بخش رہنا چاہیے فائدہ پہنچاتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ اگر وہ تمہیں مارے گالیاں دیں تمہارے قتل کے در پہ ہو جائیں تب بھی ان کی خیر خواہی مت چھوڑو اصحاب یاسین کے واقعے سے یہ بات بلکل روز روشن کی طرح واضح ہے اب چونکہ بات یہ چل لئی تھی واقعہ یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ ایک شخص کو اس کی قوم نے ایمان لانے کی وجہ سے مار ڈالا وہ جنت پہ پہنچ گیا تو کیا مرنے کے بعد زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مرنے کے بعد زندگی ہے باس بادل موت کے اوپر دو مشاہداتی دلیل دی جا رہی ہیں دو مشاہداتی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں پہلی دلیل مردہ زمین کو دیکھو کہ ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں یہ ایک نشانی ہے ہماری یعنی انسان کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کبھی تم کسی ہرے بھرے میدان سے گزرے ہو کیا گزریں کہا کہ کون سے موسم میں کہا برسات کے موسم میں کہا کہ اچھا بلکل چلچلاتی دھوپ کے اندر گرمی کے موسم میں اسی میدان سے کبھی گزرے ہو بولے ہاں گزریں اس وقت اس میدان کا کیا حال تھا بولے ایک بھی پودا نہیں تھا یہاں تک کی پودے کی جڑے بھی سوک گئی تھی یعنی سارے پودے مر چکے تھے ان کی جڑے بھی سوک گئی تھی مر گئی تھی زندگی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا اچھا یہی زمین جس کے پودے مر گئے تھے ان کی جڑے سوک گئی تھی برسات کے موسم میں تم اسی میدان سے گزرے ہو تو تم نے کیا دیکھا یہ دیکھا کہ پورا میدان پودوں سے ہرے بھرے پودوں سے بڑا ہوا ہے اللہ فرما رہا ہے اسی طرح آدمی جب مر کر کے سڑگل کر کے مٹی میں چلا جاتا ہے تو ہم جب سورب حضرتِ اسرافیل سے پھوکوائیں گے تو وہ سورب منزلے بارش کے ہوگا زمین سے اسی طرح مردے نکل پڑیں گے جیسے کی بارش کے موسم میں چٹیل میدان کے اندر لا تعداد پودے نکل آتے ہیں اور تعداد اتنی ہوتی ہے پودوں کی تم گن نہیں سکتے اسی طریقے سے سورب پھوکے جانے کے بعد جب زمین سے مردے نکلنے لگیں گے تو ان کی کسرت اتنی ہوگی کہ تم ان کو گن نہیں پاؤگے اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت پر ایک مشاہداتی دلیل پیش کی اس کے بعد یہ فرمایا سبحان اللہی خلق الارضا خلق الازواج کل لہا پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ کائنات میں کوئی شئے ایسی نہیں ہے جس کا جوڑا نہ ہو یہاں تک کہ نباتات کے اندر بھی پودوں میں بھی جوڑے ہوتے درختوں میں بھی جوڑے ہوتے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن کے اندر یہ تھیری موجود ہے سبحان اللہی خلق الازواج کل لہا پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے گورے کے مقابلے میں کالا کالے کے مقابلے میں گورا لمبے کے مقابلے میں ناٹا خوبصورت کے مقابلے میں بدصورت ہر چیز کا جوڑا ہے مرد کے مقابلے میں عورت اور ایک بات اور یاد رکھو کہ کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے پر غیر اپنا مقصد پورا نہیں کر پاتی مثلا مرد اگر عورت سے نہ ملے تو انسان کے نسل نہیں چلتی گویا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب چیز اپنے جوڑے سے ملے جب ہر چیز کا ایک جوڑا ہے یہ بھی مانتے ہو اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتی تو دنیا ہے اس کا ایک جوڑا ہونا چاہیے وہ آخرت ہے اور دنیا جب تک آخرت سے نہ ملے تب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا لہذا مانو کہ دنیا کے بعد ایک دوسرا عالم ہے جو مرنے کے بعد تمہارے سامنے آئے گا اسی کو آخرت کہتے ہیں کتنی شاندار دلیل دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون تزویج سے باس بادل موت کو اوپر اس تدلال فرمایا ہے رہا آوہ گون کا تناسخ کا اور پونر جنم کا معاملہ تو یہ عقل کے بالکل خلاف ہے ری انکارنیشن کا جو کونسپٹ ہے وہ بالکل انلوجیکل ہے غیر منطقی ہے اس لیے کہ کونسپٹ یہ ہے ری انکارنیشن کا کہ ایک انسان دنیا کے اندر اچھے عامال کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسی دنیا کے اندر اسے اچھے جون میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی برے عامال کرتا ہے تو اسے کتہ بنا دیا جاتا ہے بلی کے جون میں رکھ دیا جاتا ہے سزا بھگتنے کے لیے کیڑا بنا دیا جاتا ہے کوئی اور جانور بنا دیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے برے عامال کیے مرنے کے بعد اسے کتہ بنا دیا گیا کسی جانور کی جون میں اس کو منتقل کر دیا گیا اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ غلط اور صحیح خیر اور شر ان کی تمیز یہ انسان کا خاصہ ہے جانوروں کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ جان سکے کہ خیر کیا شرک ہے غلط کیا اور صحیح مفید اور مذیر کی تقسیم تو ہے لیکن غلط اور صحیح کی تقسیم ان کیا نہیں ہے تو جب یہ انسان کا خاصہ ہے کہ غلط کیا صحیح جانوروں کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ یہ جان سکے کہ خیر کیا شرک ہے تو وہ کیسے جانیں گے کہ یہ خیر ہے یہ شرک ہے صلاحیت ہی نہیں نہ جاننے کی تو وہ خیر کیسے کریں گے پھر اگلے جون کے اندر وہ اچھے کالب میں ڈھالے جائیں کالب میں منتقل کیے جائیں جب اسے معلوم ہی نہیں نیک آمال کیا ہے اور برے آمال کیا ہے تو وہ اچھے برے آمال جانے بغیر کیسے نیک آمال کرے گا لہذا یہ رینکارنیشن کا جو کانسپٹ ہے بلکل غیر منطقی ہے دوسرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ تو گنہگار ہیں یہ تو آدمی مانتا ہے اور عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں برے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو برے لوگ جب مر رہے ہیں تو وہ کیرے میں کورے بنا دیا جا رہے ہیں تو انسان کی جو آبادی ہے پاپولیشن ہے وہ گھٹنی چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکل اس کا اُلٹا ہو رہا ہے انسانوں کی جو آبادی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے لہذا مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ ارنی انکارنیشن کا جو کونسپٹ ہے وہ بلکل صحیح نہیں ہے مشاہدہ تھی طور پر بھی اور تیسرے یہ کہ اس طرح تو نہ تو کسی کتے کو روٹی ڈالی جا سکتی ہے نہ کسی گائے کے سامنے کھانا رکھا جا سکتا ہے اس لیے کہ ان کو تو سزا دی جا رہی ہے اس سے پہلے انسان تھے اور جب اللہ انہیں سزا دے رہا ہے تو ہم کیوں ان کے بارے میں اچھا سوچیں ان کو کھانا دیں ان کی خیر خواہی کریں ان کا خیال لکھا ہے ان کی نکے داشت کریں تو جس بھی زاویے سے دیکھئے تناسخ آوہ گون اور پنر جنم کا عقیدہ بلکل بے بنیاں ٹھہرتا ہے آگے یہ بتایا جا رہا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَدَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ بعض لوگ چانت کی پوجہ کرتے ہیں چانت کی پرستش کرتے ہیں در حقیقت یہ تمہارے لئے مسخر کر دیا گیا ہے ہم نے اس کے لئے منزلیں مقرر کے ہیں عام طور پر انتیس یا تیس دن کے اندر یہ زمین کا چکر پورا کر لیتا ہے لیکن چونکہ ایک دن وہ مستور رہتا ہے اماوسیٰ کے دن تو عموماً کل اٹھائیس منزلیں اس کی ہوتی ہیں عموماً جنرلی عام طور پر اٹھائیس منزلیں اس کی ہوتی ہیں ایک دن اماوسیٰ کے دن مستور رہنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ چاند بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے فل مون ہو جاتا ہے پھر گھڑتا رہتا ہے گھڑتا رہتا ہے حتی آدھا کل ارجون القدیم یہاں تک کہ خجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کی کمر بلکل ٹیڑی ہو جاتی ہے بتاؤ جو گھڑتا ہو بڑھتا ہو اور آخر میں جس کی کمر ٹیڑی ہو جاتی ہو اس کو اس کوزا پشت کی اس ٹیڑے کمر والے کی عبادت اقلا تسلیم کی جا سکتی ہے جو گھٹے بڑھے اور آخر میں اس کی کمر ٹیڑی ہو جائے اس ٹیڑی کمر والے کی عبادت کی جا سکتی ہے اس کا گھٹنا بڑھنا آخر میں ٹیڑی کمر والا ہو جانا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کیا معبود نہیں ہو سکتا اس کے اوپر کوئی حکمر آئے جس کو گھٹا رہا ہے بڑھا رہا ہے اور اس کی کمر ٹیڑی کر دے رہا یہ سورج بھی پرستش کے لائق نہیں ہے کیوں یہ سورج بھی اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے مستقر کے دو مطالب ہوتے ہیں ایک مستقر زمانی اور ایک ہوتا ہے مستقر مکانی مستقر مکانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آربیٹ کے اندر گھوم رہا ہے باہر نہیں جا پا رہا ہے اپنے آربیٹ سے یہ ہے مستقر مکانی اگر اپنے آربیٹ سے نکل جائے تو کائنات کے نظام درہم برہم ہو جائے اس کا اپنے آربیٹ ہی میں رہنا مستقر میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اسے ٹھہرائے ہوئے ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا اس کے اوپر کسی کو حکمر آنی ہے اور مستقر دمانی کا مطلب جیسے انسان کے اوپر سے جب وقت گزرتا ہے ایسے ہی سورج کے اوپر بھی وقت گزر رہا ہے جیسے ایک سورج کے اوپر بھی وقت گزر رہا ہے ایک دن وہ بھی بے نور ہو جائے گا یہ ہے مستقر زمانی غور کیجئے سائنس دانوں نے یہ بتایا ہے کہ تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر فی سکنڈ اپنے مہور پر گردش کر رہا ہے پورے نظام شمسی کو لیے ہوئے اس کی رفتار ہے اور اس کی مداری گردش کب پوری ہوتی ہے ستائیس دن کے اندر تو اس کی مہوری گردش پوری ہو جاتی ہے دو سو پچاس کلومیٹر فی سکنڈ کے حساب سے اور اس کی جو مداری گردش ہے وہ تقریباً پان سو بلین سالوں کے اندر پوری ہوگی پان سو بلین سالوں کے اندر اس کی مداری گردش پوری ہوتی ہے ایک عظیم کورا ہے اور یہ چل رہا ہے کوئی چلانے والا ہے یہ معبود نہیں بلکہ اس کے اوپر کوئی حکم رہا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَإِنَّ شَا نُقْرِقُونَ فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمُنْ قَدُونَ ہم نے بعض کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ کشتی کہیں ڈوب رہی تھی ایک بزرگ گئے انہوں نے اپنا ہاتھ لگا کر کے کمر لگا کر کے اس کشتی کو دریہ کے پار کر دیا وَإِنَّ شَا نُقْرِقُونَ اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دے فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ ان کا کوئی فریادرس نہ ہو ان کا کوئی غوث نہ ہو وَلَا يُنْ قَدُونَ اور نہ تو ان کو بچا جائے سکے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم کسی کشتی کو دُوبونا چاہے تو فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ کوئی فریادرس وہاں پہنچ نہیں سکتا کوئی اس کشتی کو نہیں نکال سکتا اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی فریادرس نہیں کوئی غوث نہیں اس کے بعد کفار اور مشرقین کہ ایک عجیب منطق کا جواب دیا جا رہا ہے ایک نرالی منطق کا جواب دیا جا رہا ہے منطق کیا ہے ان کی وہ ذکر کی گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُوا مَلَّ وَشَاءُ اللَّهُ وَطَامَهُ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو غریبوں کو دو تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو یہ قابر ایمان والوں سے بولتے ہیں کہ جن کو اللہ نے نہیں دیا دینا نہیں چاہا ان کو ہم کیسے دے یعنی اللہ کے چاہنے سے یہ غریب ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو دے اللہ اگر دینا چاہتا تو ان کو دے دیتا نا ان کو نہیں دیا اس کا مطلب اس کی مشیعت تھی اب اگر ہم ان کو دے تمہارے کہنے کی وجہ سے تو اللہ کی مشیعت پر داخل اندادی کر رہے ہیں یہ ان کے نیرالی منطق تھی جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا نظام تعاون باہمی کو اوپر رکھا ہے ذرا غور کرو کہ امیر کو بھی غریب کی ضرورت ہے اور غریب کو بھی امیر کی ضرورت ہے اگر امیر کا جوتا پھٹ جائے تو سلنے والا کون ہوگا یہ غریب آدمی تو یوں امیروں کو غریبوں کی ضرورت ہے اور غریب جب جوتا سلے گا تو اسے پیسہ ملے گا نہ کسی امیر کا احسان غریب کے اوپر ہے نہ کسی غریب کا احسان امیر کے اوپر ہے اسی تعاون باہمی کے اوپر اس کائنات کا نظام چل رہا ہے ذرا غور کرو کہ اگر تم کسی غریب کو دو گے تو اس سے تمہارا فائدہ ہے کی نہیں کس فائدے کے لئے دے رہے ہو یہی نہ کہ آخرت کے اندر ہمیں اس کا بدلہ ملے تو تم نے جو دیا اپنے فائدے کے لئے دیا ہے اس میں غریب کو اوپر تمہارا احسان کیا رہا اس لیے کہ تم نے جو اسے دیا ایک مقصد کے تحت دیا ہے کہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے تمہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن مل جائے گا تو تم نے غریب پر احسان کیسے گیا اور تمہاری یہ منطق بڑی نیرالی ہے کہ تمہارا بچہ اگر بھوک سے دودھ کے لئے تڑپ رہا ہو اس وقت یہ منطق نہیں چلاتے فوراں اسے دودھ پلاتے ہو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ چاہتا تو اسے دودھ پلا دیتا بلکہ تم ذریعہ بنتے ہو اس کی بھوک کی تسکین کا ایسے ہی کوئی غریب اگر بھوکا ہو تو تم ذریعہ بنو اس کی بھوک کے مٹانے کا جیسے بچے کے رونے کے اوپر تم یہ نیرالی منطق نہیں چلاتے کہ اللہ چاہتا تو وہ بھوکا ہے اس کو کھلا دیتا ایسے ہی غریب کے بارے میں بھی سوچو جس طرح تم اپنے بچے کے بارے میں سوچتے ہو اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کہتے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور میں پھوک مار دیا جائے گا اسرافیل سور پھوک دیں گے تو تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے بھاگنے لگیں گے ینسلون بھاگنے لگیں گے اور جیسے ہی اپنی قبر سے اٹھیں گے کہیں گے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے قبر کو مرقد کہا ہے مرقد مانے سونے کی جگہ یعنی ہم سوئے ہوئے تھے ہم کو جگہ دیا گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا اگر عذاب ہوتا تو یہ اس کو سونے کی جگہ نہ کہتے یہ سوال ہے لہذا قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں وہ بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھو سور پھونکے جانے کے بعد جب مردے اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی زبان پر ایک جملہ ہوگا یا وَئِ لَنَا مَنْبَا سَنَا مِمْرْ قَدِنَا ہائے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہیا یعنی وہ سو رہے تھے عذاب نہیں ہو رہا تھا اگر عذاب ہوتا تب بولتے ہیں کہ ہم کو ہماری عذابگاہ سے کس نے اٹھا دیا سونے کی جگہ خوابگاہ یہ نہ کہتے اس کا مطلب وہ سو رہے ہیں ان کو اوپر عذاب عذاب نہیں ہو رہا ہے جواب اس کا یہ ہے وَقَدْ فَوَرَدَ فِي بَعْدِلَ حَدِيثَ أَنَّ لِأَهَلِ الْقُبُورِ رَقْدَةً قُبَيْلَ نَفْخِ السُورِ کہ سور کے پھونکے جانے سے کچھ پہلے یہ عذاب ملتوی کر دیا جائے گا اٹھا لیا جائے گا عذاب منقطع ہو جائے گا یعنی سور پھونکے جانے سے کچھ پہلے قبر والوں کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ چالیس سال کا عرصہ ہوگا اس چالیس سال کے عرصے میں قبر والوں کے اوپر عذاب نہیں ہوگا مکمل نید میں ہوں گے ظاہر ہے کہ جب چالیس سال ان کے اوپر سے عذابِ قبر ہٹا لیا جائے گا تو وہ سوہی رہے ہیں جب اٹھیں گے تو فطری طور پر یہی بات بولیں گے ہم کو ہماری خواب کا ایسا کس طرح جگہ ہے اس لیے کہ چالیس سال تک تو ان کے اوپر عذابِ قبر منقطع تھا جب اٹھیں گے تو یہی بولیں گے نا لہذا اس آیتِ قریمہ سے یہ استدلال بالکل درست نہیں ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بات بدبخت ایسے ہوں گے جو اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے سامنے بولیں گے کہ ہم شرک والے نہیں تھے قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین اتنے بوکھلا جائیں گے اتنے گھبرا جائیں گے کہ اللہ کے سامنے اسی کی قسم کھا کر کے بولیں گے کہ دنیا میں ہم شرک نہیں کرتے تھے واللہ ربنا ما کننا مشرکین خدا کی قسم اے ہمارے رب ہم دنیا میں شرک کرنے والے نہیں تھے تب اللہ فرمایا گا ان کی زبانوں کو پر مہر لگا دو آج ان کے ہاتھ اور پیر ہم سے ہم کلام ہوں گے آج ان کے ہاتھ ان کے پیر ان کی جلدیں ہم سے گفتگو کریں گی ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے یہ مہر کیوں لگوائی جائے گی اس لیے کہ اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کے وہ لوگ کہیں گے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے اور پھر ہاتھ پر قواہی دے دیں گے کہ یہ غلط بولا تھا اس کی زبان غلط بول رہی تھی اس کے بعد ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَا لَهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ النَّسْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُحْضَرُونَ مشرکین ایک منطق پیش کرتے تھے کہ یہ فرشتے یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں بلکہ بندیاں ہیں فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کے مقرب ہوتے ہیں اس کے درباری ہوتے ہیں اس کے قریبی ہوتے ہیں تو اگر کسی مقرب کو خوش کر لیا جائے تو وہ مقرب بادشاہ سے اس آدمی کا تذکرہ کرتا ہے اس کی سفارش کرتا ہے اور اس سفارش کی وجہ سے اس کے مرتبے کو بڑھا دیا جاتا ہے ایسے ہی اللہ کی مثال اس بادشاہ کی ہے اور فرشتوں کی مثال مقربین کی طرح ہے کسی فرشتے کی پوجہ کر لی جائے فرشتوں کی عبادت کر لی جائے تو یہ بادشاہ کے مقرب کی طرح ہوتے ہیں یہ اللہ سے سفارش کریں گے اور ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ہمارے مرتبے بڑھا دیے جائیں گے غور کیجئے یہی منطق آج قبر پرست بھی پیش کرتے کہ ہم کہاں بزرگوں کی پوجہ کرتے ہم تو صرف ان کو اپنا سفارشی مانتے کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں اللہ کے مقرب ہیں ان کی قبروں کو پر چادر چڑھاتے رہو ان کے نام نظر و نیاز کرتے رہو خوش ہو کر کے یہ اللہ سے ہماری سفارش کرنے گے بلکل وہی منطق ہے جو مشرقین پیش کیا کرتے تھے ان کی منطق میں عورات کر کے قبر پرستوں کی منطق میں شرقے کے تعلق سے کوئی بھی فرق نہیں قرآن حکیم نے بڑی عجیب بات فرمائی لا يستطیون نصرهم اللہ کے بارے میں مثالیں پیش مت کرو فلا تذربو للہ اللہ کے لئے مثالیں پیش مت کرو اللہ کسی دنیا بھی بادشاہ کی طرح نہیں ہے اور کس نے کہہ دیا اللہ نے کیا لسٹ بھیج دیئے کہ یہ ہمارے مقرب ہیں فرشتے ہمارے مقرب ہیں یہ کہا لکھا ہوئے اللہ نے لسٹ بھیجی ہے کیا یہ لسٹ بھیجی ہے کہ فلا فلا علیاء ہمارے مقرب ہیں یا اگر کوئی بات کہے تو ہم ان کی بات کو نہیں ٹالیں گے کیا ہم نے لسٹ بھیجی ہے یا ایسی بات کہیں ہم نے تمہارے سامنے بھیجی ہے یا رکھی ہے لا يستطیون نصرهم یا ان کے مدد نہیں کر سکتے وہم لہم جنتم محضرون یہ ٹکڑا تو بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب کبھی ان بوتوں کی مضمت کی جاتی ہے اور قبروں کی پوجہ کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے اور اس حرکت کی مضمت کی جاتی ہے تو اپنے معبودوں کی حمایت خود ان کے پجاری کرتے ہیں جب معاملہ یہ ہے کہ یہ معبود جن کی پوجہ کر رہے ہیں ان کی کوئی مضمت کرے تو اس کی مدافعات نہیں کر سکتے اس کا دفاع نہیں کر سکتے دفاع کرنا پڑتا ہے بچارے پوجاریوں کو جب یہ اپنے اوپر سے الزام ہٹانے پر قادر نہیں ہے ان کی مضمت کی جائے تو دفاع کرنے پر قادر نہیں ہے بچارے پوجاریوں کو یہ سب زہمتیں اڑھانی پڑتی ہیں تو یہ کہے کہ معبود ہیں لا يستطیون نصرهم وهم لهم جندم محضرون یہ بچارے پوجاری ہی ان کے حاضر باس لشکریوں کی طرح ہے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور کوئی انہوں نے کچھ کہے تو اس کا جواب یہ خود دیتے ہیں معبود دفاع کرنے پر قادر نہیں ہے یہ کیسا معبود ہے اس کے بعد ایک سائنسی حقیقت بیان کی جارے ایک سائنٹیفی فیکٹ ہے اللَّوِ جَعَلُ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارَ وہی ذات ہے جس نے سبز و درخت سے ہرے درخت سے آگ نکالی یعنی درخت سے آگ نکالی